اسلام علیکم فرنڈز میں آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں اپنے چینل سبحان تیری قدرت پہ دوستوں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایسی تین چیزیں بتاؤں گا جو آپ اپنے تیتر کو گرمیوں میں دیں تو آپ کا تیتر اس سے بہت ہی فٹ رہے گا بہت ہی اچھا رہے گا اچھی بلائی بھی کرے گا اچھی مستی اور اس کی یعنی صحت بھی بالکل ٹھیک رہے گی تو وہ تین چیزیں بہت اہم ہیں دوستوں وہ آپ اپنے تیتر کو گرمیوں میں لازمی دیا کریں اس سے تیتر آپ کا بہت اچھا رہے گا تو دوستوں آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ گرمیوں میں اپنے تیتر کو باجرہ استعمال نہ کروائے کریں کیونکہ اس سے باجرے گرم ہوتا ہے بہت زیادہ اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو تیتر کا پوٹا ہوتا ہے خوراکوالہ وہ سکڑ جاتا ہے تو اس لئے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ گرمیوں میں تیتر کو بلکل باجرہ نہ دینے کے برابر ہی دیا کریں آپ باجرہ زیادہ استعمال نہ کروایا کریں تو ٹڈے وغیرہ دیا کریں اور سبزیں وغیرہ دیا کریں گرمیوں میں تو یہ آپ کے تیتر کے لیے بہت بیسٹ ہیں تو وہ تین چیزیں دوستو کون کون سی ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ آپ اپنے تیتر کو گرمیوں میں وہ تین چیزیں کون سی دیں تو آپ کا تیتر جو ہے نا وہ ٹھیک رہے گا تو پہلی چیز ہے دوستو مونگی کی دال مونگی کی دال جو ہوتی ہے چھلکے والی اس کے اوپر سبز چھلکہ ہوتا ہے وہ آپ نے اپنے تیتر کو ڈیلی دینی ہے دینی کی اس طریقے سے ہے دوستو رات کو پانی میں بھگو کے رکھ دینی ہے صبح کو اٹھ کے اس کو ہاتھ پہ مل لینا ہے اس کے اوپر سبز چھلکہ ہوتا ہے وہ اتار دینی ہے اور دو تین پانیوں میں اس کو توکے تو پھر آپ نے ایک کپڑے کے اوپر ڈال دینی ہے کپڑے کے اوپر دو چار منٹ پانچ منٹ پڑی رہے تھوڑی سی خوش کر کے تو وہ اپنے اپنے تیتر کو ڈیلی دینی ہے یہ آپ کے تیتر کے لیے بہت بیسٹ ہے مونگی کی دال چھلکے والی تو دوسری چیز دوستو کم سی ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں پنیر لینا ہے دوستو آپ نے آپ کو پنیر کے سٹور سے آسانی سے مل جائے گا آپ نے پنیر لینا ہے دو دانے اس کو رات کو پانی میں بھگو کے رکھ دینا ہے صبح کو صبح اٹھ کے آپ نے اس کو پانی میں سے نکال کے اپنے تیتر کی جو کولی ہوگی اس میں رکھ دینا ہے وہ آپ کا تیتر کھا لے گا اس سے کیا ہوتا ہے دوستو پنیر جو ہوتا ہے وہ کڑوہ ہوتا ہے اس سے آپ کی تیتر کا مہدہ وغیرہ جو ہوتا ہے وہ بلکل صاف رہتا ہے صحیح رہتا ہے تو اس سے آپ کا تیتر جو ہے نا بہت فٹ رہتا ہے تیسری دوست دوستو کیا چیز ہے وہ آپ کو بتاؤں تیسری چیز جو ہے کالی میرچ لے لینی ہے دوستو آپ نے یہ آپ نے ہفتے میں ایک سے دو مرتبہ اپنے تیتر کو لازمی دینی ہیں آپ اس کو آٹے میں ڈال کے بھی دے سکتے ہیں ویسے بھی آپ جس طریقے سے مرضی چاہیں آپ نے دے سکتے ہیں لیکن آپ نے ہفتے میں دو دفعہ کالی میرچ آپ نے اپنے تیتر کو لازمی دینی ہے کیونکہ یہ میدے اور جگر کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے اس کے لیے آپ کا تیتر کا میدہ اور جگر بہت یہ ٹھیک کر دے گی اور اچھا کر دے گی تو یہ تین چیزیں تھی دوستو بہت یہ آسان سی چیزیں تھی یہ اگر آپ اپنے تیتر کو گرمیوں میں کھلائیں تو آپ کا تیتر اس سے بہت ہیلتی ہوگا بہت آپ کا تیتر جو اچھا رہے گا یہ ضروری ہوتی ہے کھلانی آپ نے اگر نہیں کھلائیں تو آپ کھلا دیں کیونکہ یہ گرمی آپ بہت زیادہ ہے پنجاب میں تو اس لیے یہ گرمی کے لیے بہت مفید ہیں تو یہ تھی دوستو ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں اور بیل آئیکم کو آل پس لیک کر لیں تو ملتے ہیں اپنی نیسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ